ہیلو جی وٹس اک گائز میرا نام ہے زین کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم اگر آپ بائیکیا میں ایز اپارٹنر ریجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں بائیکیا میں اپنے کار بائیک ریکشہ ریجسٹرڈ کرنا چاہتے ہیں بائیکیا کے ڈرائیور بننا چاہتے ہیں بائیکیا میں جواب کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں آپ کو طریقہ کار بلکل بھی نہیں پتا پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس ویڈیو کو آپ نے آخری تک دیکھنے ایک ایک کوسٹن کا آنسر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو میں ایک نمبر بھی شیئر کروں گا اس کا فائدہ کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا آپ کا اکاونٹ جلدی بنے گا پروارٹی میں رکھا جائے گا لیسنس لرنر نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے نہیں ہے تو ٹینشن لینے کے ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو کو آخری تک لازمی دیکھئے گا میرے نوازین چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دینا کیونکہ ایسا ہی ہلپل کونٹینٹ میں اسی چینل پر آپ لوگوں کے لیے لاتا رہتا ہوں اچھا بہت سارے لوگ ریجسٹریشن کرتے وقت بہت ساری گلتیاں کرتے ہیں اور بہت سارے ان کے کوسٹن ہوتے ہیں یہ جو نمبر دے رہوں یہ بیسیکلی ریفرنس نمبر ہے اگر آپ اس پر بار بار کال کر کے ڈسٹرب کریں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ بھی پرشان نہ ہوں میں بھی پرشان نہ ہوں تو آپ اس ویڈیو کو ہی آل آس تک دیکھ لیں آپ کسی کی منت کسی کو تنگ کیے بغیر خود گھر بیٹھے ایزلی کر سکتے ہیں اگر دیکھیں آپ کو کوئی سویر پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لیے میں اویلیبل ہوں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا اچھا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اپلیکیشن کا بائیکیا پارٹنر کا اس لنک کے ذریعے آپ اپلیکیشن کو انسٹال کیجئے گا اور اپنا فارم فیل کیجئے گا اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ لنک سے نہیں کرتے تو کیا طریقے کار ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اپنے پلی سٹور پہ جانا ہے سرچ کرنا ہے بائیکیا ڈرائیور پارٹنر بائیکیا پارٹنر اپلیکیشن کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے جیسی آپ اوپن کریں کہ لنک کے ذریعے بھی آپ اوپن کر سکتے ہو یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر درج کرنا ہے جس کے اوپر آپ اپنی ریجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک ریکومنڈیشن دوں گا ایک آپ لوگوں کو سگیشن دوں گا کہ آپ اس نمبر کے اوپر اپنی ریجسٹریشن کریں جس کے اوپر آپ کا ورسپ بنا ہوا ہے آپ جس بھی نمبر پر چاہو کر سکتے ہیں لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا دیکھیں اگر کوئی کسٹمر رائیڈ بوک کرتا ہے آپ کا کال پیکیج نہیں ہوتا اور وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے اس کا بھی کال پیکیج نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹ آپ کے دیئے ہوئے نمبر کے اوپر جو آپ کی آئیڈی کا نمبر ہے اس کے اوپر اگر ٹرائی کرتا ہے آپ کا ورسپ شو ہو جاتا ہے تو آپ سے ورسپ کے اوپر وہ ازلی بات کر سکتا ہے تو یہ ایک بیسٹ آپ کے لئے سگیشن ہے تو یہاں پر میں اپنا موبائل نمبر لکھتا ہوں جو آپ موبائل نمبر پروائیڈ کریں گے اس کے اوپر ایک اوٹی پی ویریفکیشن کوڈ آئے گا سیم آپ کے موبائل کے اندر ہونا ضروری ہے کال بھی آ سکتی ہے ویریفکیشن کے لئے تو میں اوکے کرتا ہوں اور نیکس ٹپ کی طرف چلتا ہوں کچھ لوگوں کو بائیکیا پارٹنر اپلیکیشن کے اوپر ایک پرابلم آتی ہے بیگراؤنڈ لوکیشن پرمیشن تو اس کا کیا طریقہ کریں اس کے لئے آپ نے اوکے پر کلک کرنا ہے آپ نے اپنی بائیکیا پارٹنر اپلیکیشن کو لوکیشن کی پرمیشن دینی ہے تو پرمیشن والی سیکشن میں جانا ہے یہاں پر آپ کو ایک آپشن ملے گا لوکیشن والا اس پر کلک کرنا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ کی پرابلم ہنڈر پرسنٹ سال ہو جائے گے یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر پروائیڈ کرنا ہے جس کے پر آپ ریجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں تو میں پروائیڈ کرتا ہوں نیکس ٹیپ کی طرف چلتا ہوں میرا موبائل نمبر ویریفائی ہو چکے اب یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کیا آپ بائیک ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں ریکشہ کرنا چاہتے ہیں مینی کار کرنا چاہتے ہیں ایسی کار کرنا چاہتے ہیں مینی کار جس میں ایسی نہیں ہوتا مہران ہو گیا اور کون کونسی کیٹیگریز ہیں وہ آپ کو اس سیکشن میں ہی شو ہو جائیں گی ایسی کار جس کے اندر ایسی لگا ہوتا ہے اچھا مینی اور ایسی کے جو کار ہے نا اس کی رائیڈ کے فیر میں ڈیفرنس ہوتا ہے اس کے بعد بائیک رکشہ اچھا بائیک رکشے کا جو پرسیجر ہے نا وہ سمپل ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ سمجھ جاؤگے لیکن نمبر پر رابطہ بھی نہ کیجئے گا پہلے ویڈیو دیکھئے گا اور یہاں پر میں چلے ایک گاڑی والا میں آپ کو طریقہ کر تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں میں نا رینڈم کوئی بھی شناتی کا نمبر لکھتا ہوں اب یہاں پر میں نیکس ٹیپ پر آ چکا ہوں گاڑی کی آپ نے معلومات فرسٹ اف آل دینی ہے نیکسٹ جو سٹیپ آتا ہے نا نیکسٹ جو پرسیجر آتا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے سیم ہوتا ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے گاڑی کی تصویر دینی ہے اس کے بعد آپ کی گاڑی کون سی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے اپنی گاڑی سیلیکٹ کرنی ہے مادل اس کا کون سی ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے گاڑی کی ریجسٹریشن کا سال کب ریجسٹر ہوئی تو وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے گاڑی کا رنگ کی ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے یہ چیزیں اس وجہ سے مانگی جاتی ہیں جب آپ کے پاس کوئی رائیڈ آتی ہے کسٹمر رائیڈ بک کرتا ہے یہ ساری ڈیٹیل اس کسٹمر کو بھی شو ہوتی ہے آیا ہے جیسی آپ نیکس ٹیپ پر جائیں گے سیم یہی پروسیجر آ جائے گا جو بائیک اور رکشے کی ریجسٹریشن کا پروسیجر ہے اب یہاں پر آپ نے جو ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں ان کو اپلوڈ کرتے وقت آپ نے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے سب سے پہلے باٹم میں آپ نے ریفرنس نمبر لازمی سے پروائیڈ کرنا ہے سب میٹ کرنے سے پہلے ریفرنس نمبر میرا ریفرنس نمبر ہے میں بھی ڈرائیور ہوں میرے ریفرنس سے آپ ریجس اس کو ٹاپ پر لائے جائے گا اور آپ کو کوئی پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا سیکنڈ نمبر پر فائدہ یہ ہوگا اگر آپ کے پاس لیسنس لرنر نہیں ہے تب بھی آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا جزٹ یہ میرے ریفرنس کے ذریعے آپ کو فائدہ دیا جا رہا ہے اگر لیسنس لرنر نہیں ہے تو کیا اپلوڈ کرنا ہے اس کے بارے میں سٹیپ بے سٹیپ تمام چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں فرسٹ و فال آپ کی سیلفی آپ نے اپنی سیلفی اپلوڈ کرنی ہے س سیلفی جو ہوتی ہے وہ چسٹ تک ہوتی ہے سیلفی فرنٹ کیمرے سے لے جاتی ہے اور یہ نہیں کہ آپ پوری اپنی پچر اپلوڈ کر رہے ہوں ٹھیک ہے میں اگزیمپل یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ کلیر سیلفی ہونی چاہیے کلیر آپ کا فیس آنا چاہیے آپ نے کوئی گلاسز یا ماسک نہ ڈالاؤ کلیر ہر چیز آپ کے شو ہو رہی ہو اس کے بعد شناتی کارڈ کی فرنٹ سائیڈ جس کے اوپر آپ کی تصویر لگی ہوتی ہے وہ شناتی کارڈ کہ آپ نے فرنٹ پچر کو یہاں پر سمیٹ کر دینا کیمرے سے بھی لے سکتے ہو گیلری میں سے بھی آلریڈی سیلیکٹر پچر کو اپلوڈ کر سکتے ہو اس کے بعد شناتی کارڈ کی بیک تصویر یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے بائک کے کاغذات بائک کے پیپر جس کے اوپر انجن نمبر چیزنگ نمبر اور موٹر سائیکل کا نمبر یا گاڑی کا رکشے کا نمبر لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے پیپر اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ نے نیو ریجسٹر کروایا آپ کے پاس کا� کاغذ نہیں ہے تو ریجسٹر آپ نہیں کر سکتے اور اس کے بعد لائسنس مطلب کہ آپ نے اپنا لائسنس یا لرنر وہ اپلوڈ کرنا ہے ہے تو ویلنگوڈ آپ اپلوڈ کرنی ہے اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اگر گاڑی موٹر سائیکل یا آپ کا رکشہ ہے آپ نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی ایک تصویر کلک کرنی ہے جس میں آپ کی اس وحیقل اس گاڑی موٹر سائیکل رکشے کی نمبر پلیٹ بھی شو ہو رہی ہو نمبر بھی شو ہو رہا ہو اور آپ بھی اس گاڑی کے ساتھ یا موٹر سائیکل رکشے کے ساتھ نظر آ رہے ہوں تو یہ تمام چیزیں آپ نے جو اپلوڈ کرنی ہے ویل لائٹ میں مطلب اچھی لائٹنگ میں آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اس کے اوپر کوئی ریفلیکشن نہ پڑ رہا ہو کسی چیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی چیزیں واضح شو ہو رہی ہوں پڑھنے والے کو کسی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے اب نیچے جو چیزیں آ جاتی ہیں ایمیل لکھنا چاہیے آپ لکھ سکت ہے لیکن آپ نے یہ جو ریفرنس نمبر ہے لازمی سے پروائیڈ کرنا ہے اس سے آپ کی ریجسٹریشن جو ہے نا وہ جلد از جلد ہو جائے گی یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں 0349 0781 0349 0781 0349 0781 یہ والا نمبر دیکھ لیں یہ آپ یہاں پر آپ نے ریفرنس نمبر والی سیکشن میں پروائیڈ کر دینا ہے جیسی آپ گرین والے بٹن کے اوپر کلک کریں گے آپ کی اپلیکیشن سبمیٹ ہو جائے گی اور آپ کو میسیج آ جائے گا 24 یا 48 گھنٹے کے اندر آپ کی آئیڈی بن جائے گی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے مطابق اگر آپ ڈاکومنٹ ساری چیزیں دھیان سے اپلوڈ کر کے سبمیٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی آئیڈی لازمی سے بن جائے گی ادروائز میرا ویٹس اپ نمبر اویلیبل ہے اس پر آپ اسی ٹائم ہی رابطہ کیجئے گا جب آپ 24 یا 48 گھنٹے انتظار کر لی لیتے ہیں اور آئیڈی نہیں بنتی اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی گھنٹے بعد دو بعد نہ بار بار جا کے بھائی کے پارٹنر ایپ کو اپن کرتے ہیں اور اس کے اندر بار بار آ کر نہ اس گرین بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں بھائی جتنی دفعہ آپ کلک کرتے جاؤ گے آپ کی بار بار اپلیکیشن سبمیٹ ہوتی رہے گی بار بار اپلیکیشن پینڈنگ میں جاتی رہے گی جہاں پر 24 سر 40 گھنٹے لگنے ہیں وہاں پر 200 گھنٹے پر آپ کی اپلیک اپلیکیشن ٹھیک ہے یہ سب کچھ سمیٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا انتظار کیجئے گا جلدے بھی بن جاتی ہے تھوڑی اپلیکیشن اپروو ہونے میں تائم بھی لگ جاتا ہے زیادہ زیادہ 24 سے 48 گھنٹے ہی لگتے ہیں اور جو لیسنس نہیں ہے جن کا ٹھیک ہے اس کے بارے میں نے بتا دیا کچھ لوگوں کا ایک اور بھی کوسچن ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بائی اپنا نہیں ہے بائی اپنا نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے کاغذ ہونے چاہیے کسی کا بھی ہے لگا سکتے ہو ل لیکن جو سیلفی پچھر اپلوڈ کر رہے ہیں جو شناتی کار اپلوڈ کر رہے ہیں جو لیسنس اپلوڈ کر رہے ہیں وہ ایک ہی بندے کا ہونا چاہیے لیسنس نہیں ہے تو وہ میں نے طریقہ بتا دیا ہے وہی کل کے ساتھ اپنے کھڑیوں کے پچھر بنانی ہے تو یہ جو چیزیں تھیں یہ چیزیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کر دی گاڑی ہے تو کیا طریقہ کا رکشے کا بھی سے موٹر سائیکل کی طرح ہی پرسیجر گاڑی میں بس تھوڑی سی گ گھاڑی کے ڈیٹیل دینی ہوتی ہے بڑی شو لوگی تو لائک سبسکرائب کر دینا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بائی کیسر ریلیٹڈ ایسی ڈیٹیل میں وڈیوز آپ لوگوں کے لیے آتی رہیں گی ملتے ہیں نیکس انفارمیٹنگ وڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ